بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج سے میں اپنی یوٹیوب چینل پر آٹوکیڈ کے آن لائن کلاسز کا آواز کرنے والا ہوں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ویڈلی بیسز پر آج میں کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو لفٹیوز اپلوڈ کرلوں اور آپ لوگوں کو ڈائیٹ کرلیں بیٹنے والا ہم کیسے بیوچ کر سکتے ہیں خاص کر ان کے لیے جو لیول پہ ہیں ان کے لیے بھی اس کو کوشش کریں موٹی یہ مفید ثابت ہو اور جو ایکسپرٹ لیول پہ ہیں ہیں لیکن کی توڑی بہت انڈسٹینڈنگ آلڈی آٹوکیڈ میں ہیں تو ان سے بھی انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مزید وہ امپروف کرسکتے ہیں اور کن جی میں اس کو آپ لوگ کو اسائنمنٹ بیسز پر بھی چلا دوں گا تو انشاءاللہ ہم نے اپنا ایک ویڈ سب کرو بھی کر کے وہاں پہ آپ لوگوں کو یہ چینل کے حالے سے ایک لنک سکھایا یا ویٹوس میں کرلوں گا وہاں پہ آپ لوگوں کو شیئر کیا کروں گا انشاءاللہ تو آٹوکیٹ کا میرے پاس جو ورزن نے انسٹالل ہے وہ آٹوکیٹ ٹویٹی ٹویٹی ہے میرے پاس اسٹارٹ پہ بھی پڑا ہوا ہے اور یہاں پہ اسٹارٹ پہ بھی آپ لوگوں کو ایسی کی مل جاتا ہے جو بھی آپ اپلکیشن انسٹالل کریں گے وہ آٹوکیٹ مہام پہ آ جاتے ہیں تو آٹوکیٹ امیان سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں آٹوکیٹ 2020 آٹوکیٹ کے پریویس ورزن آتے ہیں جیسے کے 2004 اور 2007 وہ کافی ڈیوزر فرینڈلی اور ریلائیبل رہتے ہیں ان بندوں کے لیے جنہوں نے وہ پرانے ہی یوز کی ہیں جو آٹوکیٹ کی نئے ورجنز آتے ہیں 2019 & 2020 یہ کافی ہیوی قسم کے ہوتے ہیں اور کافی آپ کے سٹم کو یوٹب بھی کر لیتے ہیں اور کچھ ایسے پیسیز ہیں جو ان کو چلا بھی ہو سکتے ہیں تو میں رکمنٹ کرتا ہوں کہ آٹوکیٹ 2007 یا اس سے اببہ جو بھی آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ پریفرنس لیے دیں اور بیسیکلی آٹوکیٹ جو ہے میں آپ لوگ کو سٹارٹ آج کراتا ہوں لیو پیپر نورشید ڈرائنگ سے آگے ہم اس کو مزید کمپلیکس ڈرائنگز کی طرف لے کی جائیں گے انیشلی چونکہ ہمارے پاس ایسے بیورس ہیں جن کو ان کے بیسکس بھی نہیں آتے تو ان کو فوکس کرتے ہیں تاکہ وہ جل سے جلد ہمارے پیس کے ساتھ چل پائیں اور وہ ان چیزوں کو سمجھ سکیں تو جب ہم آٹوکیٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کا ویلکم سکرین آ جاتا ہے لیٹسٹ آٹوکیٹ میں اس طرح کا ویلکم سکرین آ جاتا ہے اور اس سے پرانے ورژنز میں کچھ الگ سا آٹوکیٹ کا سکرین آ جاتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ میں کچھ کروں گا آٹوکیٹ 2007 پہ بھی آپ لوگوں کو ٹرائنگ کرنا سکھا دوں آٹوکیٹ 2020 جو ہے تھوڑا کپلیکس قسم کا ہے اور اس میں کچھ پرابلمز میں بھی آپ لوگ فیس کر لیں جانے پر پریویس ورژن استعمال کیا ہو کیونکہ یہاں پہ کچھ ایسے کمانڈز ہیں یا کچھ ایسے چیزیں ہیں جو پریسیٹ میں ویل مینٹین نہیں ہوتے ان کو اپنے مرضی کی مطابق سیٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم چلتے ہیں اس کو سٹارٹ کرنے کی طرف پہلا اپنا سٹارٹ ڈرائنگ پہ آ جاتی ہیں اس کو ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ وینڈو اوپن ہو جاتی ہے اس بار کو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پراپرٹیز لکھا ہوا ہوتا ہے ہے اس میں آپ کی پراپرٹیز وغیرہ ساری آن پر اس پرشن میں آ جاتی ہیں یہ ہمارا ٹھول بار ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے اس کو ہم پر مائز کر لیتے ہیں ہم پر مائز کر لیتے ہیں جب تک ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے فیلال ہم اس کو ہائیڈی کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایکسس ہیں ٹھیک ہے ایکس ایکسس اور وای ایکسس بسکری ہمارے پاس یہ اسی طرح سے ہوتا ہے اگر آپ نے اس پر مزید ورکن کرنی ہوتی ہے آپ نے ایکسس 3D پر کام کرنے ہوتا ہے پھر آپ 3D موڈ پر آکے اس کو ایکسس کو بھی شفٹ کر سکتے ہیں فیلال ہمارا فوکس جو ہے وہ ٹھولی موڈ پر ہے تو یہاں پہ بھی ٹھولی وائر پر آ رہا ہے ٹرائنگز کیلئے تو ہم اس پر فوکس کر لیتے ہیں پہلے ہمیشہ جب بھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹنگ کے ساتھ ہمارا امپورٹنٹ چیز ہی ہوتا ہے کہ ہم اس کے یونٹس سٹ کر لیں تو ہم کیا کریں گے یونٹس کے پرمانڈیا ہم پر لکھ لیں گے یونٹس میں دیکھیں کہ ہمارا پاس 3-4 چیزیں آ جاتی ہیں ایک لینٹ آ جاتا ہے ایک انگل آ جاتا ہے ایک انسوسٹین سکیل آتا ہے اور ایک ہمارا پاس لائٹنگ آتی ہے تو پہلے ہمارا پاس ڈیسیمل مہتر ڈیسیمل یونٹلیس ہوتی ہے چونکہ ہم کورس کی زورت نہیں پڑے گی ہم موسکر یام ٹکسیم لائیں دولار میں کام کر رہے ہیں تو پاکستان میں ڈیسیمل یونٹلیس ہوتی ہیں اور انجلیس میں کل فکر کر دیا ہے ای مہتر اس کے انجلیس میں را ہے آپ کے انچس پائنٹس میں راتے ہیں یا یہ کیا ہوگا وہ آج آجاتی ہیں تو ہم آجاتے ہیں ایک اور اس کا فارمٹ اس ساتھا ساتھا ہے اس کو سیرو فٹ اٹھے گیا زیرو انچ ومبائی ایٹھ انچ پر مطلب یہ ارسوت کے حساب سے آپ کو کایٹ کر لے گا تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک انچ میں جو ہیں آٹھ سوت ہوتے ہیں تو ہم کیا کر لیں گے آٹھ سوت پر لائے سلیکٹ کر لیتا ہیں دوسرہ ڈی مرآ اد فات موسٹ نلوك جگری شن extremely استعمال ہوتے انقرار مدلیolan موجود ind publicly خسار کو کوسمر کر لیتا ہے یہاں پہ اور دوسری چیزا ہمارے پاس پس یہ کہ ہم یوں کامس نلک کرتے ہیں انچ strongest لکھوں گاصر اور آر کرد prioritize سارے ہمارے پاس بل میں کوشش کرتے ہیں کہ انچوں کام سیلیکٹ میں ہمارے لیے چھوٹے 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 ہے اس کو پائنٹ میں کنوٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی جہاں پہ ہمیں فٹ لگانا ہوا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس اپسٹرافی کا آئیکن بٹن جو ہے انٹر کے ساتھی آپ کے کی بورڈ پہ آفیلیبل ہوتا ہے تو آپ جب اس کو دبا دیں گے ونس تو آپ کا یہ بن جائے گا جب اس کو شفٹ کے ساتھ انوٹڈ کاما کی شکل میں آپ وہ کر لیں گے تو اس صورت میں یہ جو انچز کو ریفلیکٹ کرے گا چونکہ ہمیں یہاں پہ آلیڈی انچز کو ہی سیلیکٹ کر رہے ہیں تو اگر ہم کوئی بھی فگر لکھ لیتے ہیں فارگرامپل ہمیں نو انچ چاہیے تو ہم جس نو لکھ لیں نو ٹڈ کاماس ڈالے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ ہمارے پاس یہ اپشن ہے اس کے پاس یونٹس ہمارے پاس انٹرنیشنل ہوتی ہے دوسرا امریکن ہوتا ہے ہم چونکہ انٹرنیشنل کو فالو کرتے ہیں سٹینڈورٹس کو تو انٹرنیشنل کو ہی سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو اکے کرتے ہیں یہ ہمارے پاس آجاتا ہے اس کے بعد یہ جو فریمورک کافی ہمارے پاس دیکھ لیں میں جو ماؤٹ کر رہا ہوں کافی بڑا فریمورک ہے تو اس فریمورک ہم لیمٹ آئیز بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ویتاوڈ لیمٹس بھی ہم اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں لیمٹس ہے پھر ہمارے ساتھی ہوگا کہ ہم جس پاونٹی کو سپیس اس پر سلیکٹ کرتے ہیں اس پاونٹی سے ہٹ کے ہم کام نہیں کر سکتے ہیں تو ان کیا کریں گے پہلے جمیٹس ٹرائی بھی کرتے ہیں ایک دفعہ جی کیا ہو گیا جمیٹس کار پاس کم اٹھا گیا دیکھیں پہلے اس کو کہہ درتے ہیں آن کرتے ہیں مرکہ میں ڈیس پہ لکھ لیتا ہوں 200 فیٹ کاما 200 فیٹ سپیسیفائی اپر کارنل اپر کارنل جو ہے اس نائچ ہو گئے ہیں اس کو اس نائچ ہو گئے ہیں ہمارے پاس کیا ہوا ہے اس کے لیمٹس سیٹ ہو گئے ہیں ابھی ہم کیا کریں گے یہاں پہ آپ کو پہلے میں سکھا دیتا ہوں ہمارے پر دو طریقے ہیں ایک ہمارا ٹول بار میتھڈ ہے کہ ہم ٹول بار سے کوئی اپنی چیز سیلیکٹ کر کے دوسرا ہمارے پاس کمانڈ میتھڈ ہے ٹول بار میتھڈ جو ہے کافی سلو میتھڈ ہے یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جن کو کمانڈ زیادہ تر زیادہ نہیں رہتے تو وہ اپنے آسانی کے لیے کیا کرتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں ٹول باز کو اور کمانڈ جو ہے وہ آپ کی کام کو کافی سپلی فائی اور کافی تیزی سے کر سکتے ہیں فار کجامپل ہمیں لائن ڈرو کرنے تو جس ہم ایک لکھ کے انٹر لگا دیں گے تو ہمارے پاس لائن سلیکٹ ہو جاتی ہے جبکہ یہاں پہ ایکسس کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایک دفعہ میں لائن یہاں سے بھی سلیکٹ ہوتے دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے لائن کر سکتے ہیں دیکھیں اس پر میں تھوڑی در رکھا تو یہاں پہ اس کی ڈسکرپشن آتی ہیں دیکھیں ڈسکرپشن میں آتا ہے ایک سلیکٹ ہی ہے ایک سلیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک لائن کا سیریز آ جاتا ہے اس سیریز میں ہر جو ہے جو ہے جوئنٹ اس کا الگ رہتا ہے آپ کو اپنی ایڈٹ کر سکتے ہیں فار ایزمپل ہم آتے ہیں کہ نایل کی طرف کوئی بھی جگہ کوئی بھی ریفرنس پوائنٹ پہ ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس دیکھیں چونکہ پراپر نہیں آرہا یہ اوہ سنپ اس کا آف ہے اوہ سنپ کے لیے ایفرٹ کا کمانڈ بھی ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہاں سے اس کی بٹن بھی ہے اوہ سنپ کیا کرتا ہے آپ کو ارتو گونر ایکسس جو ہے وہ آپ کا دیسیبل کر دیتا ہے ابھی یہ جو ہے زیڑو ڈگری یہ جو ہے نیٹی ڈگری یہ جو ہے ڈگری ڈگری یہ جو ہے دوبارہ سے اس کا ہے رائٹ سائیڈ سے نیٹی ڈگری بیتری سیڈی ڈگری بھی آپ کے سپرے اس کو دوسرا اٹھی ڈگری سکتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں ابھی اس میں یہ درمیانی انگلز میں کوئی بھی سیلیکشن نہیں کر پاتے ہیں جب ہم آرچہ سنپ کو یہاں سے آف کر لیتا ہے پھر ہم کسی بھی انگل پر آمدھیں ڈگری اس کے ساتھ ہی ڈگری ہوئی ہمیں بھی یہ آپ کر سکتے ہیں ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے تاکہ ہمارے پاس یہ چیز اس طرح اوپن لیا جائے ہیں ہمارے پاس یہ کافی زیادہ ہو چکے ہیں سو جیسے ہمارے پاس یہ آگے پیچھے ختم کریں تو آپ کو میں اس کا بھی پر ریٹس کرتا ہوں جب اس کا سکتا ہوں ٹھیک ہے کہ ہم یہاں سے کسی جس کو سلیکٹ کرتے ہیں جیسے بھی کمپننٹ آتے ہیں فرام رائٹ سائیڈ ٹو لیفٹ ہم کرتے ہیں تو یہ سارے کمپننٹ جو اس میں آ جاتی ہیں وہ ہر سیکٹ کرتے ہیں اب یہ اگر ہم لیفٹ سے سیکٹ کرتے ہیں اس کو اس طرف کر کے لیتے ہیں وہ جو ہے بلو کلر میں آ جاتا ہے بلو کلر میں کیا ہوگا ہمارے پاس صرف ایک ہی سیکٹ ہوگا جو کمپننٹ اس میں کمپلیٹ آ جاتا ہے اس باکس میں پھر وری سیکٹ ہوگا باقی سیکٹ نہیں ہوجاتا یہاں سے میں سیکٹ کرتا ہوں یہ جو بھی دوڑا بیس میں انٹریکٹ کر جاتا ہے اس کو بھی سیکٹ کر لیتا ہے پہلے میں ان کو ڈیڈیٹ کر لیتا ہوں سیکٹ کر کے ابھی میں اپنے جو بیارہ سیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو دو انٹر کر کے دو سو فوٹ کمپا دو سو فوٹ میں کر لیتا ہوں یہ ہمارے پاس سیکٹ ہوگی ابھی زیڈ کمانڈ جو ہے وہ زوم کے لیے ہوتا ہے زوم زوم کریں دیکھیں یہاں پہ نیچے آ جاتی ہیں آل سینٹر دائمیٹ ایکسٹرنٹ پریویس سکیل ونڈوز اور اوبجیکٹ کسی اوبجیکٹ کو زوم کرنا ہوا تو یہ ہے ونڈو کو زوم کرنا ہوا یہ سکیلنگ کرنے میں ہو تو یہ ہے پریویس کسی چیز کو زوم کرنا ہوا وہ یہ ہے ایکسٹرنٹ سمہوماً ہم استعمال کرتے ہیں تو ایکسٹرنٹس کا ای جو ہے ہمیں آپ پہ لکھریں گے ہمارے پاس جتنے ہمارے سیکٹڈ ایکسٹرنٹس تھے جو لیمٹ ہم نے سیکٹ کیا تھا ابھی کیا ہوا اسی لیمٹ کے اندر ہی ہمارے پاس یہ سارے آتی ہیں فار ایجامپل 200 فیٹر میں سیکٹ کیا تھا تو وہ 200 میں آتی ہے ابھی ہم کیا کرتے ہیں کمانڈ لائن کی طرف آ جاتی ہیں ہم نے وہاں سے پہلے ڈراؤ کیا تھا ابھی ہم یہاں سے ڈراؤ کرتے ہیں لیمٹ جسٹ آپ لکھ لیں اپنے سارے کمار رہا جائیں گے جو ایل سے سٹارٹ ہوں گے ہم پہلے کہہ کرتے ہیں لائن والے سٹارٹ کر دیتے ہیں ابھی لائن کا کسی بھی ریفرنس پوائنٹ سے جب ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں جسٹرنٹ کلک کی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس سیلیکٹ ہو گیا فار اگزامپل ہمارے پاس خلاص میں رینڈم فگر اپلائی کر رہتے ہیں ٹھیک رینڈم کی دیو پانچھوٹ کنے ہیں ٹھیک رینڈم کی دیو پانچھوٹ کنے ہیں ٹھیک رینڈم کی دیو پانچھوٹ کنے ہیں یہ خود کے پاس فٹ پس میں چونکہ میرا جنگ کافی کم ہے سجیسے پانچھوٹ سٹارٹا لگ رہا تھا تو میں کہہ پہلوں گا اس پہ زمین کر لوں گا یہاں پہ میکسیم میرا جو علاوے برزم تھا وہاں تک آگیا یہاں پہ بھی میں نے سیلیکٹ کرنا ہے چھے فٹ تو یہ چھے اس کے ساتھ میں فٹ کنچھوٹ پھر جو ہے اس کو میں اگر گلوز کرنا ہے میں کیا کروں گا اس کا ریفرنس بناؤں گا ریفرنس بنانے کے لیے کیا ہوگا میں دوسرے اینڈ کو پہلے سیلیکٹ کرتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد دوسری کو دوسری ہمارے پاس ایک طریقہ بند کرنے کا اور دوسرے ہمارے پاس طریقہ کیا ہے اس کو بند کرنے کا ہوئی ہے میں نے کمانٹ دیا ہے یہاں سے سیلیکٹ کیا اور یہاں پہ میں نے تسویٹ کر دیا تو ابھی کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ڈاریک میں سی لکھ دوں ہم یہاں پہ کلوز ہو جائے گا جبکہ میں ڈائریکٹ اس کو کلوز نہیں کرنا چاہتے ہیں فر اگزمپل میں ٹرائنگل بنانے گا تو میں کیا کروں گا اس کو سی کروں گا یہ آٹومیٹکلی اس کو کیا کرے گا اس چین کو کلوز کرتے گا یہ ہمارے پاس رائٹ اینگل ٹرائنگل بن گئی تو اسی طرح سے ہم سرکل کا فرمولہ استعمال کرتے ہیں سی لکھتے ہیں کمانٹ آ جاتا ہے ہم سرکل یہ کہیں پہ بھی اس کا ریڈیس پوائنٹ ہم سیلیکٹ کرتے ہیں ریڈیس کے بعد اس کا جو ہے ایچ پوائنٹ آپ سیلیکٹ کرتے ہیں فر اگزمپل کسی چیز کا ریڈیس ہم فائف سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو اس کا ریڈیس آ جاتا ہے فائف اب یہ سکر اس کی ڈائمیٹر جو ہے وہ ٹین ہے اور ریڈیس کا فائف ہے اس کو کیسے چیک کرتے ہیں چیک کرنے کے لیے ڈسٹنس کا پرمانڈ ہم استعمال کرتے ہیں ڈی آئی ہم جب سیلیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا یہ آئٹم کا پوچھ لیتے ہیں آئٹم کے اندر آپ لکھیں گے تو اس کا یہاں پہ سینٹر کیا آپ کے ساتھ آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ سینٹر سے میں سیلیکٹ کرتے ہیں کہ اس کی اوپر آگیا فائف فیٹ میں نے کلک کر لیا یہاں بلیچہ کیا ڈائمیٹر چیک کرنا چاہتا ہوں تمہیں کیا کروں گا میں اس کی سینٹر سے اس کو پکر کر کے ادھر کونے پہ دیکھ رہے ہیں اپنے ساتھی پرلیل کا مشان آتا ہے پرپینٹکولر کا اس پرپینٹکولر سے اس پرپینٹکولر کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں تو دس فیٹ جو ہے میرے پاس یہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس دس فیٹ آگیا اگر ہم کسی ریکٹینگر کا x & y axis even اس کا پرپینٹکولر یہ سب کچھ نکالنا چاہے ہیں یا ہپوٹینیس نکالنا چاہے ہیں ہم اس طرح سے corner to corner اس کو سیلیکٹ کر دیں گے یا ڈائیگونلی ہم اس کو سیلیکٹ کر دیں گے ڈائیگونل سیلیکشن میں کیا ہوگا ہمارے پاس دو چیزیں ہوں گی ایکس ڈائیمیشن میں دیکھیں 5 فیٹ وائی میں جو ہے 6 فیٹ زیٹ ڈائیگشن اس کی 0 ہے اور ٹوٹل یہ پرپینٹکولر ہیپوٹینیس کا وہ ہمارے پاس کتنا ملتا ہے 7 فٹ 9 inch & 3x4 کیونکہ 3x4 انہوں پانے انچ کو کہتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس آ جاتا ہے اور ابھی اس کا منع نکالنا ہے یہ توالی ڈی اس اس اینلوک اس کا distance ہمارے ساتھ کلیر ہے پھر اگر ہم اس کا distance xy اور z یا نکالنا چاہتا ہمارے دو کارنس کو کیا کریں چیک کر دیں گے اس پر دیکھنے ایکس اس کا پندرہ فیٹ ہے دس فٹ جو ہے واہی ہے اور اٹھارہ فٹ ہے ہمارے ساتھ کیا جاتے اس کا یہ جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس دو تین بیسک کمانڈز تھے ہیں دی ایک ٹرینگلر کے کمانڈ سے بھی اس کو ہم بنا سکتا ہے ٹرینگل کمانڈ سے فار اگزمپل میں ڈور سمبل بنایا جاتا ہوں ڈور سمبل کے لیے میں سیلیکٹ کرتا ہوں پہلے ایکس ایکسس ایکسس کے لیے میں تین اشارے پانچ فٹ کا ایک ڈور بانا جاتا ہوں یہ تین اشارے پانچ فٹ میں ہم لکھتا ہوں پھر ایکسس کے لیے دور کے لیے ہم دو انچ رکھتے ہیں تو دو انچ میں نے کلک کر دیا ہے یہ ہمارے پاس دو انچ اور اس کا یہ بن گیا ہے ٹھیک ہے ابھی اس کا اگر ہم لسٹنز مکالنا چاہے تو اس سینگل سے ہم پھپڑ کے اس سینگل تک ہم نکال سکتے ہیں دیکھیں یہ ایکس ایکس موٹ ہے ابھی ایکس اور وائی دونوں کا ہم نکالنا ہے تو ان کیا کریں گے اس کورنر سے اس کو پکڑتے ہیں اس کورنر ہم اس کے ساتھ ملاتے ہیں دیکھیں دو انچ اور تری پائنٹ سکس آگیا ابھی دور کے لیے ہم کیا کریں گے ایک سیمبل سریکٹ کرتے ہیں دور سیمبل کس طرح سم کرتے ہیں تہل ایک سرکل اس کا روناتے ہیں سرکل کیس ہوگا کہ ہم اس کا ایک پوائنٹ بکھیں گے اس پوائنٹ سے لے کر در تک ہمارے پر بنگے ایک سرکل اور اس سرکل کا ریڈیس کیا ہوگا تری پوائنٹ فائی فیٹ ہوگا پھر ہم کیا کریں گے اس کے لیے تو لائن ڈا کریں گے یہ لائن اس سے پرپینڈپولر لیس کو مرچ کریں گے یہاں پہ جیسے پرپینڈپولر ہو جاتا ہے ہمارا پرپینڈپولر پانٹ ہو جاتا ہے اگر پینڈپولر ہو جاتا ہے پھر ہم اسکیپ کر کے اس کمانڈ سے باہر نکلاتا ہے ابھی ہمارے پاس اس کو ٹرم کرتا ہوتا ہے ہمیں یہ پورشن چھوڑ دینا ہے جہاں ہی انٹرسیکٹ کرتے ہیں یہ پورشن جو ہے میں نے نکالنا ایک انٹرسیکٹ کروں گا یہ اوپجیکٹ آسائے گا ٹھیک ہے اس کو ٹرم کروں گا کیا ہوتا ہے اس کو ٹرم کرتے ہیں پھر ٹرم کرتے ہیں ابھی ہی کہے گا کہ آپ نے کیا ڈیلیٹ کرنا ہے ابھی دیکھیں میں نے اس کو سیٹ کر دیا اوپجیکٹ کو یاوکے ڈیلیٹ ٹھیک ہے میرے پاس ابھی آئیکن جو آکے سیمبل یہ ڈور کا سیمبل آگیا ہے اس کو میں کہیں پہ بھی ایزا ڈور استعمال کر سکوں گا ابھی آگے کی طرف ہمیں جاتے ہیں کچھ اور بھی ٹپس این ٹرکس پر اپلائی کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے کو زیادہ سے زیادہ سمجھ آجائے ابھی آرک کبھی ہمارے پاس یہ ہے پوائنٹ ہے کبھی اگر کوئی آرک بنا نہیں ہوتا مطلب کرتے ہیں کوئی ایک سیریکٹڈ پوائنٹ جیسے انیشیٹ کرنا ہے پھر سیکنڈ پوائنٹ ہم نکالتے ہیں پھر جو ہے ہم جس ڈریکشن میں اس کو دیکھ جانا جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا سینٹر پوائنٹ ٹھیک ہے یہ میں روپس آگیا آرک کا ٹرڈ پوائنٹ ٹرڈ پوائنٹ ٹرڈ پوائنٹ ٹرڈ پوائنٹ ٹرڈ پوائنٹ اس کے پوائنٹ ٹرڈ 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 پ ہوتا ہے سہ سٹ آٹس انٹر اینڈ ہوتا ہے سٹ آٹس انٹر اینڈ ہوتا ہے سٹ آٹس انڈی Trump ہوتا ہے سٹار سینٹر اینڈ لینڈ ہوتا ہے اس طرح ہمارے پاس سارے امریک پس آقشن آٹھا کہ ٹھیک ہیں پھر ہے ہمارے پاس جو ہے ریکٹر انگل کے آجتے ہوں میں دو قسم کریں ایک پولیگون ایک ریکٹر اینگل پولیگون کے لیے پھر ہمارے پاس پونٹ زیادہ ہوتے ہیں اس پر ہم جتنے پونٹ کا پہلی پولیگون بناتے ہیں اس نے اسے سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس پر بھی ہم آستہ آستہ آنے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سمجھا سکیں یہ کسی بھی چیز کا سینٹر معلوم کرنا ہو جائے لپس یا کچھ بھی اس طرح پر ڈروہ کرنا ہو تو اس کے لیے یہ کمانڈ ہمارے پر استعمال ہو جاتا ہے اس کا بھی ہم آگے چل کے آپ کو سمجھا دیں گے یہ ہمارے پاس کیا ہوگا سپلائمز ہیں سپلائمز میں یہ کہ کروڈ آپ نے لائن اکر بنانی ہو فار ایزامپل میں نے اس کوش ریکٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے تین چیار پوائنٹ سے میں نے کیا کر لیا ایک لائن ڈراغ ابھی ابھی اس لائن کو میں نے کیا کرنا ہے اگر میں نے کسی بھی صورت میں کسی بھی شیپ میں کروڈ ڈراغ کرنا ہوں تو میں ان لائن کو ڈیوچ کر سکتا ہوں ان میں کیا کر سکتے ہیں لٹیکس وغیرہ اور باقی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں جن کے بھی آئی تین کا اپ لوگوں کو ضرورت نہیں کرے گی آگے انشاءاللہ ہمارے مورد زفرست کے مطابق ہم اس پر کام کریں گے ابھی دیکھیں میں نے تین ڈیفرنٹ شیپس بنا دی ہیں ٹھیک ہے مختلف کمانڈ ڈیوز کر کے باقی بھی یہاں پہ کافی کمانڈز ہیں وہم بھی آہستہ آہستہ استعمال کر لیں گے ایک چیز ایمپورٹنٹی آپ لوگ کو سکانت ہے چلو کہ لیئرز لیئرز کی ایمپورٹنٹس کیا ہے اور لیئرز کی ضرورت کیا ہے ہم کیا کریں گے لیئرز ہمیں تب بناتے ہیں جب ہمارے پاس مختلف قسم کی دروازے ہوگا رہے ہیں ہمارے ایکسس اندروازے وینڈوز ٹھیک ہے یا پانڈ ڈیواز ان کی تکمیس الگ کر لیں یا ان کا نوٹیشن کلر وغیرہ وہ الگ کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں لیئرز لیئے بنا دیتا ہے لیئرز کی مر بس پرپرٹیز آ جاتی ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے ابھی اس کا بیسک لیئرز ایک کی بنا ہوئے وہی ہے ہم کیا کریں گے ایک لیئر ایٹ کر دیتا ہے اس پر ہم کیا لکھ دیتا ہے دور کلیم کیا کریں گے اس کی کلر پرے سیلیکٹ کرتے ہیں کہ وہ دور کون کون چاک لگ دینا چاہتے ہیں چلو اس کو ریٹ کلیم دیتا ہے کہ ہم نے ریٹ کلر کا جو لائن ہے وہ دور کا ہوتا ہے پھر ہمارے کا سلائیڈ لائن کی ٹھائپ کون سی ہونے چاہیئے لائنس باقی ڈیفرنٹ لائنس ہیں ٹھیک ہے اس میں اٹھوٹڈ لائنس اگر اپ لائن اپ لائن چونکہ یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں پھر ہمارے پاس کی لائنس بیٹ ٹھیک ہے کہ اس کی تکنیس کتنی ہے تکنیس دروازے کیلئے ہم کیا کریں گے سیلیکٹ کر لیتے ہیں تاکہ تینسٹ جو ہیں ہمارے پاس لائن رہا ہو جائے ڈیرو پوائنٹ ڈیرو میلی میٹر جو وہ کافی زیادہ باریک ہے تو ہم کوشت کرتے ہیں کہ اس کو فیلالی ڈیوز نہیں کرتے ہیں ڈیرو پوائنٹ ڈیرو فائف میلی میں ہمارے پاس آجاتا ہے اس کو مستعمال کرتے ہیں دروازے کیلئے تو اس کے بعد اس کی ٹرانسپیرنسی ٹرانسپیرنٹ ایک باریک ہے چونکہ میں ہمارے پی اطررت نہیں کر رہی تھے اس کو نہیں کرتے ہیں پھر دوسران بناتے ہیں بانڈیوال 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 کیلئے پر جنسٹ کریں گے کلٹ ہوگا چینج کر کے ٹھیک ہے فار ایجامپل کلر میں اس کا مجھلے ٹاپل دیتا ہوں یہ کلر ہوا ربس آگیا ٹھیک ہے اس کی بانڈیوال کی بھی سالد لائنہ تھی اور پھر اس کی ٹکنس جو ہے وہ ہم ٹھوڑا سے بڑھا دیں گے کیا کریں گے ٹرٹی ہم ان کا پونٹ ٹرٹی ہوں کا رکھ دیتے ہیں تو ابھی جہاں پھر بھی ہم بانڈیوال کریں گے اس کی ٹکنس آٹومیٹکلی زیادہ ہوگی تو اس کی ایک اور فائدہ ہم ہر پاس یہ ہو رکھتی ہے فار ایجامپل اگر ہمیں یہ پہلے زیرو سا میں ڈرہ کیا تھا فار ایجامپل موچیز کچھ ایسے لائن زیادہ سپیشلڈ ہیں ان کو سلیکٹ کرنا ہے پھر میں چاہتا ہوں باقی سٹرکچر بس کرنا ہوں تو میں کیا کروں گا ان کی لائٹ آف کرنے گا جیسے کہ ہمارے پاس یہ ہے چونکہ ہمارے پاس کرنٹ لائن میں ہے اس و جیسے یہ آف نہیں ہو رہی آگے میں آپ کو آف کرنا بھی اس کو سکھا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس بنگ گئے دو تین چیزیں جس کو سلیکٹ کرتے ہیں کرنٹ کرنے کی گئے وہ آن آف کر لیتے ہیں ابھی میں ڈور کا پھلے ڈرہ کر دیتا ہوں اس کو کیا کرتے ہیں ٹلوس کرتے ہیں ابھی میں لائن پھر لیئر سلیکٹ کرتے ہیں کونسی لائر ڈور ہے دور سین میں آ جاتا ہوں ہمارے پاس لائن ہمارے پاس میں ڈرہ کر دیتا ہوں یہ ہو گیا ریڈ میں ابھی میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ڈسٹرڈ نہ ہوں ٹھیک ہے اور صرف مجھے وزیگل بھی یہ چیز ہے تاکہ میں اس پہ کب دلیٹ بھی کروں ٹھیک ہے میں ایڈ بھی کروں فر ایک جامپل میں تو اس پہ کمپلیکٹ کر لیتا ہوں کمپلیکٹ میں اس طرح ایسے کرتا ہوں نا ابھی اس لائن اس کو میں ادھر تک ڈراب کر لیتا ہوں اس کے دلوان ابھی دیکھ لیں یہ لائن ایک دوسرے پر انٹرسیکٹ کر رہے ہیں اور میں اگر اس کو کچھ کام کرنا چاہوں تو یہ ڈسٹرپ ہو سکتا ہے تو میں کیا کرلوں گا اس کے ساتھ آتا ہوں یہاں پہ یہ وائٹ والے ہیں میں اس کو میں آف کرنے میں یہ میرے پاس کوئی بھی ایسے چیز نہیں ہے جو ڈسٹرپ ہوں میں کیا کرلوں تو ان کو سیلکٹ کرنا چاہتا ہوں اڈیٹ کرنا چاہتا ہوں اور ان کو نہیں کرنا چاہتا تو میں کیا کروں گا سیم ایچیز اپنا ہوں گا ان کو اوپن کر کے اور ان کو میں چاہتا ہوں چونکہ یہ سیلیکٹڈ ہیں اس وجہ سے یہ مسئلہ کرتا ہوں میں یہاں سے پہلے کیا کروں گا لیئرز میں سیلیکٹ کر لوں گا زیرو کو لیئر میں میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں ابھی میں کیا کروں گا اس لیئر کو آف کرتا ہوں فریز کر لکھائیں ٹھیک یہ ٹرم لیئر آنا ہے یہ فریز کرتا ہے اس کو ٹھیک ہے ابھی میں کیا کرتا ہوں ان سب کو میں کرتا ہوں گیٹ وہ اپنی جگہ پر فریز رہے ہیں فریز کو آنفریز کرنا ہوگا جب لیئرز میں آوں گا میں اس کو کہہ کروں گا آنفریز کروں گا یہ جو ہے اس کی لائٹس کو آف کر دیتا ہے تاکہ وہ آپ کو نظر نہیں آتے ٹھیک ہے تو یہ ہم واپس آن کر لیتا ہوں جنوان کر لیتا ہوں یہ تیسو آئیکن ہے یہ لاک کرتا ہے لاک کا موقع دیئے اب دیکھو یہ ایکسس تو ہو جاتے ہو جاتے ہیں ڈیلیٹ نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ ڈیلیٹ ہونے کے قابل ہیں تو یہ ہمارا بیسک لیکچر تھا آپ لوگ ان کو سمجھانے کیلئے کہ ہم طرح سے اس پر کام کر سکتے ہیں آٹوکر جو ہے کافی کمپلیکیٹ قسم کا ایک سوفٹر ہے اس پر مرلک بیسک ڈیزائن سے لے کر آپ پاکہ دا آلائنمنٹ ڈیزائننگ 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 اگر آپ کو پس ٹوٹل سٹیشن ہے تو اس کے چیزیں بھی آپ وہاں سے کریں گے کہ بیسک چیزیں جس طرح کی آج کلک سکنا ہم نے سمجھائیے آکے بھی ان کو ہم کنٹینو کر سکے تو آٹوکر بیسکلی ان چیزوں پر ٹوٹلی ایک چیز میں آپ لوگ کو بتانا ہم بھول گیتا ہوں وہ یہ اوبجیکٹس کبھی کبار ہم کوئی لائن ڈراغ کرتے ہیں تو ہمیں اس کو میڈ پوائنٹ بتا نہیں چلتا کس کا میڈ پوائنٹ کون سا ہے دیکھیں تو تک میں سویٹ نہیں کہ یہ جگہ نہیں ہے تو مجھے میڈ پوائنٹ نہیں پتا چلتا میں دوسرا لائن لانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ یہ میڈ پوائنٹ چونکہ اس کا ایکسس میں ہیں یہ آگیا ٹھیک ہے کبھی کبار یہ میڈ پوائنٹ موڈ آف ہو جاتا ہے تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں وہ ابھی آپ کو میں سکھا دیتا ہوں کہ ہم کیسے اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا بند کر سکتے ہیں اس کی لئے اوبجیکٹ سنیپن کا اپشن ہوتا ہے اس کو کلک کرتا ہوں اس نیپ یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے ان اس چیزوں کو Select کیا ہوا ہے اپنے آس الکین میں اند پوائنٹ میں سیلیکٹ میں سلیکٹ کیا ہوا ہے جو میٹ پوائنٹ میں سلیکٹ کیا ہوا ہے نوڈ رہی ہے ہیں می کی انٹرسیکشن میں سلیکٹ کیا ہوا ہے اگر ان میں سے فار ایٹم لوگ میں منٹ کو Off کرتا ہوں یا پر پی عالی کفو억ا کرتا ہوں مجھے پتہ نہیں چلتا دلائن جو میرا پر پی اللی کل ہے یا نہیں یہ یہ اس کو میں اف کرتا مرکل یہ جب بھی آپ کسی چیز کے نزدیک ہو تو آپ کے سامنے سے آئی کہنا چاہتا ہے ابھی میرا پاس یہ آoto مولین کر لیا ابھی ب женہ تلانا چاہتا ہوں کوئی چیز اس کی سینٹر پر صرف آپ اسے چیز میں دیتا ہوں میں اس کے سینٹر ایک کچھ چیز لانا چاہتا ہوں دے گئے ابھی مجھے سینٹر کا کہاقط جس میراست گا وہ ایسک legg้ا تو ابھی میں کیا کروں گا نیاریسٹ کو بھی آف کر لیتا ہوں اور سنیپ کر کے نیاریسٹ کو بھی میں آف کر لیتا ہوں ابھی دیکھیں مجھے بلکل ہی پتہ نہیں چلے گا کہ میں کس پائنٹ میں دے گا صرف اینڈنگ پائنٹس مجھے آ رہی ہیں بات نہیں جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب میں کدھر سے بھی لائن ڈراؤ کرنوں تو وہ سینٹر پر لیو کا یہ ہمارے ریلیویلٹی کے لیے انہوں نے دیا ہوا ہے میڈ پائنٹ کا یہاں پہ نیاریسٹ کا سم ٹائمز جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ ٹینجنٹ اوپن کر لیں سم ٹائمز آپ کو ضرورت پڑتی پر پینڈکولر کی دفعہ پر پینڈکولر اوپن کر لیں اسی طرح سے آپ کے پاس یہ سارے آ جاتی ہے پھر یہاں پہ مختلف اور سٹرنز میں سنیپنگ کی ٹھیک ہے پولر ٹریکنگ کی ٹھیک ہے کس طرح سے آپ پوش ہو اوپجیکٹ سنیپ ہیں 3D میں آپ کے لیے انگر ٹریکس وغیرہ فلانا فلانا 3D کے لیے بھی اس طرح کی آپ کے بس آپشنز ہیں ڈائناک امپٹ کے لیے بھی آپ کے بس ہیں ٹھیک ہے اور باقی اس طرح کی یہ سارے ترکی کار ہیں ابھی میں نے یہ سیلیکٹ کر لیا تو یہاں پہ آ جاتا ہوں دیکھیں یہاں پاس آگی سیمیٹ پوائنٹ ٹھیک ہے ایک چیز اور آپ کو بتا دوں عورتوں کے ساتھ عورتوں جب ہم آف کرتے ہیں پھر آپ کسی بھی انگلتے دیکھیں لائن ڈرانک ہو سکتے ہیں اور یہ لائن جو ہے سارے ایک دوسرے سے سیکاریٹ ہوتے ہیں فار اگزمپل میں نے اتنا بڑا لائن زکزک ڈاپ کر لیا یہ لائن جو ہے کسی بھی آپ ایک کو سیلیکٹ کر لیں وہ دوسرے سے الگ ہو جاتی ہے اور سیلیکشن کے لیے دیکھیں آپ جس سپی چیز پر رکھتے ہیں وہ سیلیکٹ ہو جاتا ہے اگر آپ نے اس چیز کو والتی سے سیلیکٹ کیا اور ڈی سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں پہرے سیلیکشن میں پلس کا سائن آ جاتا ہے یہ پلس آگیا میں نے کلک کر لیا ابھی کیا کرنا ہے میں اس کو والتی سیلیکٹ کے ہوئے نیگٹیو پہ شفٹ کا بٹم میں دباتا ہوں لیفٹ شفٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا آتا ہے مائنس کا نشان آتا ہے مائنس میں سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ کیا ہوتا ہے دی سیلیکٹ ہو جاتا ہے یہ سارے دی سیلیکٹ ہو گئے تو یہ ہمارے پاس کچھ بیسک کمانڈز تھے جو میں نے آپ کو سمجھائیں کسی بھی چیز کو انڈو کرنے کے لیے یہاں پہ آئیکن بھی ہے آپ انڈو بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے اور پھر ایڈو بھی کر سکتے ہیں دوبارہ اس پوزیشن پہ جاتے ہیں ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیلیٹ کے بعد یہ جو ہے ڈیلیٹ یا انڈو کر کے آپ پس آ سکتے ہیں ڈیلیٹ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہے پھر ہم اس کو کیا کریں گے ہمارے جو بھی ایکٹیوٹیز ہیں ہم ان کو سیف کر لیں گے سیف ہم کس فارمیٹ ہوئے کر سکتے ہیں دوزر اٹھارہ دوزر تیرہ دوزر دس دوزر سات دوزر چار دوزر اس سارے ورزن جو ہیں آٹو کٹ کے پہلے کے رہے ہیں تو ہم ان میں سے کسی ایک کے اوپر سیف کر لیتے ہیں موسٹی دوزر اٹھارہ کے بعد اس میں کافی میجر چینجز آئی تھی تو دوزر اٹھارہ پہ انہوں نے ایک سیف پوائنٹ دیا ہے دوزر تیرہ میں بھی کافی ڈیفرنٹ آئی تھی دوزر دس ڈیفرنٹ تھی دوزر سات ڈیفرنٹ تھی تو جو بھی جب ڈیفرنس آ جاتی ہے اس کے پوری یو آئی میں تو وہ کیا کرتے ہیں اس کی سیفن پوائنٹ اسی طرح سے بناتے ہیں ابھی دوزر اٹھارہ کے ٹرائنگز جو ہیں وہ دوزر ساتھ سیف نہیں ہوگی جو تک آپ دوزر ساتھ والا ہی اکٹیہ بنا کر لے تو یہ اپنے چیز ذہن میں رکھنی ہے یہاں پر میں اس کو سیف کر لیتا ہوں فار ایکزامپل ٹھیکر آہا کلاس فسٹ اس کے لیے چلا میں سیف کر لیتا ہوں حالانکہ میں نے یہ بلینک ہی کیا ہوا ہے کچھ سیب رکھنے کے لیے چیز بھی نہیں تھا جسٹ میرے سیٹنگز جو ہیں اس کے ساتھ سے یہ سیٹ ہو گئی تو دوستوں ملتے ہیں اگلے لیکچر میں آج کا لیکچر میں نے کافی لمبا کینچ لیا چونکہ یہ بیسکس اس میں زیادہ انوالف تھے اور وہ لوگ جو پر نر لیول پہ ہیں تو اس کے لیے زیادہ تر یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے تو آگے سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جیسی جیسے بیسک کمپوننٹ سے بیسک چیزیں سیکھ جائیں گے تو آگے ہمیں ریپیٹ کرنے کے ان کی ضرورت نہیں پڑے گی آگے ہم کیا کر لیں گے ڈائریکلی پلانٹس کی طرف چلے جاتے ہیں اور پھر فرنٹ ہیلیویشنز وغیرہ یہ نکالنا شروع کر لیتے ہیں جیسی انشاءاللہ سب کا ہاتھ اس پر پہٹ جائے گا اور لوگ کو سمجھ آ جائے گی پھر اس کے بعد ہم کیا کر لیں گے 3D کی طرف اپنا رکھ کر لیں گے کہ جو ہم نے ڈرائنگز بنائے ہیں ان کو 3D پر کیسے ٹرانسفارم کر لیں تو وہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے جتنا بھی فری ٹرائم ملتا جائے گا ویڈیو لیکچر پہ ہم وہ کر لیں گے اپلوڈ کر لیں گے ان کو تو ہمارے ساتھ رابطے میں رہی ہے کومنٹ سیکشن میں اپنے کومنٹس کر لیں اگر ویڈیو پسند آ جاتی ہے اور آپ لوگوں کو کافی فائدہ مند نظر آ جاتی ہے تو کینلی لائک کر کے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اس چینل کو انجینر زہب احمد کے انجینر زہب کے نام سے یہ چینل ہے میرا کینلی سبسکرائب کر لیں تینکیو اللہ حافظ ملتے ہیں گل ایک آس میں